ڈیپٹی میئر وسیم قادر کا کہنا ہے کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی اس کا افسوس ہے نونلی کو چھوڑ دیا جہاں کارکنوں کی عزت ہوگی اس پارٹی میں جاؤں گا وسیم قادر کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو مزید جانتے ہیں امران مالک سے جی امران مالک بلکل ایک شہر لاہور میں دوسری لرائی سامنے آئی جس میں حمزہ شباز کا پہلے زہین قادری صاحب کے ساتھ موڈ آف ہوا اور اس کے بعد بڑے جو سینئر ڈیپٹی میئر ہیں وسیم قادر کے ساتھ پی کچھ اس طرح کے ہی جو ہیں معاملات سامنے آئے ہمارے ساتھ اس وقت وسیم قادر صاحب موجود ہیں ڈیپٹی میئر راوی زون ہیں اور ان سے ہی بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہوا وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی طریقہ انصاف جوائن نہیں کی وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا صورت آلوی کس طرح سے یہ ہوا اور کیوں آپ نے پارٹی کو لیفٹ کیا بسم اللہ الرحمن 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 جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ اچھا نہیں ہوا مجھے بھی اس کا افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس کا افسوس ہوگا ایک اچھا وقت گزراؤں انہوں نے انہوں نے عزت بھی دی بر انفارچنیٹ یا بدقسم سے یہ واقعہ ہو گیا میں اس پر ڈسکس بلکل نہیں کروں گا جی دوسری بات ہے کہ چونکہ میں آپ سمجھتا تھا کہ میرا پاکسین مسلم لیکنون میں رہنا بنتا نہیں ہے تو میں نے پھر مسلم لیکنون کو خیر بات کہہ دیا ہے تیسرا آپ کا سوال تھا اس سے پہلے مجھ سے کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے دیکھیں میں نے سیاست کرنی ہے سیاسی خاندان سے ہوں لوگوں کے ساتھ میں نے میرا بارہ سال کا ایک ریکارڈ بھی موجود ہے میں نے کوشش بھی کی ہے ایفرٹ کروں لوگوں کے خدمت کروں تو اب چونکہ سیاست ہی کرنی ہے تو ابھی سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا جس بھی پارٹی کو جوائن کروں گا یا جس کے ساتھ بھی کام کروں گا ایک بات ہوتا ہے کہ وہ اگر ورکرز کی عزت کرتے ہوں گے تو میں ضرور جاؤں گا اس کے لئے ایفرٹ کروں گا اگر وہ ورکرز کی عزت نہ کرتے ہوں گے تو پھر وہاں بھی گزارہ مشکل ہو جائے آپ کا اشارہ طریقہ انصاف کی طرف تو نہیں ہے سر ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے یہ جو خبریں چر رہی ہیں بلکل یہ تو ایک طریقہ رہا ہے کہ ذرائع سے چلا دیں جی ذرائع نے خبر دی ہے اس میں سچائی ہے کہ میں نے پولٹکس کرنی ہے اور کسی جماعت میں ہی کروں گا لیکن ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے فارورڈ بلاک آپ کا کہنا تھا کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے فارورڈ بلاک ہمیشہ پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پولٹکس کو اس قوت دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹی کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں سیب صاحب اتنا سنجیدہ جھگڑا ہو گیا کہ آپ پارٹی چھوڑنے پہ آگئے میرے والد پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ رہے ہیں آخری وقت میں ان کا تعلق میاں شہباشی صاحب سے تھا بڑا اچھا تعلق رہا پھر حمزہ صاحب بات پھر وہی ہے کہ میرے مجھے انہوں نے عزت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ جو اچھا وقت گزر ہے اس کو بھون جائیں تو اچھا وقت گزر گیا اب چونکہ ہم اس عمر کے ایج میں ہیں اس ایج میں ہیں کہ جب ایک دوسرے سے اس قدر تونترہ ایک ہو جائے تو پھر مناسب نہیں لگتا یہ تونترہ کیا ہوئی یہ آپ کو سارا پتا ہے آپ سارے سوالات مجھ سے نہ پوچھیں اگر آپ کو کوئی بھام ہے یہ آپ سمجھتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیں برحال جو برا ہوا جو بھی ہوا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک معاملہ چلتا ہے اس معاملے کے بعد اتنا بڑا فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں نونلک کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور چھوڑ چکے ہیں مگر اس کی تھوڑی سی خدو خال پسے منظر ہوتا ہے وہ پسے منظر تھوڑا سا لوگ جاننا بھی جاتے ہیں کہ کیا ہوا کس طرح ہوا کس طریقے سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اچھا نہیں ہوا جس سے مجھے دکھ ہے اسی طرح ان کو بھی دکھ ہوگا مجھے امید ہے تو پھر اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی بات اس سائٹ سے آئے گی تو پھر میں ضرور بات کروں گا ادر وز میں سمجھتا ہوں کہ عزت کے رشتے عزت سے ختم ہونے چاہیے عزت کے رشتے عزت سے ختم ہونے چاہیے یہ سیم صاحب ایک اور سوال ہے بہت اہم سوال ہے آپ کے باقی بلدیاتین مائندے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو آپ نے ہمیں بتایا اور ہمیں بھی دوسرے لوگوں سے پتا چلا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یا کیا ہوا یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں بہتر ہے آپ ان سے پوچھیں آپ اس سے رابطے میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ آخری بات وہی ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے اس ملک کی حفاظت کرے ان کے لوگوں کی حفاظت کرے اور پاکستان کی پولٹک صاف ستری ہونی چاہیے اور ورکر کی عزت ہونی چاہیے تینکی بری مائی اپنے ڈپی میئر وسیم قادر کی بات سنی کہ عزت کے رشتے عزت کے ساتھ ہی نبھانے چاہیے اور ان کا یہ سوال تھا کہ سب سے بڑی خبر لاہور شہر میں آج ہی ہے لاہور نیوز کے مائک پہ انہوں نے کہا کہ میں لاہور یہ نونلک کی جو جماعت ہے اس کو چھوڑ چکا ہوں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بول سکتا اور انہوں نے ہمارے بڑے سیدھے سیدھے سوالوں کا بڑا گول مول جواب دیا ہے مگر جواب وہ اپنے طریقے سے دیا ہے اور وہ عزت رکھنا چاہ رہے ہیں سب لوگوں کی کہ عزت بھی قائم رہے مگر وہ نونلک چھوڑ چکے ہیں